نمشکار دوستوں آج میں میتھون راشی والے ساتھیوں کو سن دو ہزار بیس کا بھاگ پھل بتانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کی جندگی کی سامانی باتوں کے علاوہ بتاؤں گا آپ کی نوکری، ویاپار، شکشہ، سواستے، دامپتے، سمپتی، پریوار، شادی اور پریم سمبندوں سے جڑی باتیں اور پریشانیوں کو قابو کرنے کے اپائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا راشی فل لگاتار ملتا رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو کلک جروع کریں تو ساتھیوں سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کے راشی فل کی سامانی باتیں منتھون راشی فل دو ہزار بیس کے انوسار آپ کے ستاروں کی چال یہ کہتی ہے کہ سال آپ کے لیے سوگاتوں سے بھراتو رہے گئی ہی ساتھی ساتھ آپ کو چنوتیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور ان چنوتیوں کے سپار پانے کے بعد ہی آپ کو ویبھن چھتروں میں بہتر پہنا ملیں گے بھوی شفل دو ہزار بیس کی مدد سے آپ نہ کیول او سڑوں کو بھنا پانے میں سفل ہوں گے بلکہ چنوتیوں اور بادھاؤں سے نمٹھنے کے لیے اس میں دیئے گئی اپائیوں کو اپنا کر آپ سفلتا کے مار پر نرباد گتی سے چل پائیں گے آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کو لے کر تو اس ورس آپ کا کیریئر سامانی گتی سے چلتا رہے گا لیکن اپنی محنت کے بلک پر آپ اپنے کیریئر کی گتی کو سامانی سے ٹیور کر سکتے ہیں گھراؤں کی شتیتی پر نظر ڈالیں تو اس ورس جنوری سے شنی گھر آپ کے اشتر بھاؤں میں ہوگا لہٰذا اس دوران آپ کو سمجھاوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حالانکہ گروپ رسبتی کا ساتھے بھاؤں میں گوچر آپ کو بیجنس پارٹنرشپ میں اچھے پرینام دلائے گا جلاوائی سے مجھ نومبر تک پرشتتیاں آپ کے انوکول رہیں گی جنوری سے مارس تک اور نومبر مجھ سے دسمبر تک کا سمیں زیادہ اچھا نہیں ہے اس دوران آپ کو تھوڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ورس آپ کسی نئے وینچر یا اسٹارٹ اپ کو شروع نہ کریں دھیان رہے مشکل سمیں میں انو بھوی لوگوں کی صلحہ سے آپ کا بیڑا پار ہوگا اپریل مئی اور جون کے سمیں تھوڑا ساودان رہے کیریئر میں سفلتا کا منطر آپ کے لئے یہی ہے کہ آپ کو اپنی کمجوریوں کو پہچان کر انہیں دور کرنا ہوگا اگر آپ کی وٹیہ استطی یا روپیہ پیسے سے سمبندت بات کی جائے تو ویقتی کی عام جرورتوں کو پورا کرنے کے لئے دھنکی وشکتہ ہوتی ہے ورس فل دو ہزار بیس یہ کہتا ہے کہ آپ اس ورس آپ کو دھنکے معاملوں میں ساودانی بھرتنے کی عوض شکتہ ہوگی دراصل دھنکہ کارک گریب رسواتی اپریل سے جولائی کے مدی آپ کے اشٹم بھاو میں استطیت رہے گا جس کارن کچھ آرثک نیڑوں میں آپ کو ہانی اٹھانی پڑ سکتی ہے سال کی شروعات آرثک جیون کے لئے بہتر ہے جنوری سے مارس تک کا سمیں آپ کے لئے آرثک روپ سے بہت شاندہ رہنے کی سنبھاؤنا دکھائی دیتی ہے وہیں مئی میں آپ کو اچانک دھنکی پراپٹی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی دسمبر بھی دھنکے معاملے کے لئے اچھا رہے گا ستمبر انت سے رہو کا گوچر ورشب راسی میں ہونے سے آپ کے خرچوں میں ایپریتیاسیس وردی ہوگی جس کے کارن آپ کو کچھ فائنینسل سمجھاوں سے جوجھ نہ پڑ سکتا ہے لہٰذا اس بات کو جھان میں رکھ کر خرچ کریں آرثک پر بندن پر بلدیں اور فجول کے خرچوں پر لگام لگائیں اس ورس شیئر مارکٹ سٹھا بجار لوٹری آدی سے دوری بنائیں کیونکہ اس ورس ان کاریوں کے دوارہ آپ کو آرٹی کھانی ہونے کی سنبھاؤنا دکھائی دے رہی ہے آپ کے پاریوارک رشتوں کے بارے میں بھی یہاں یہ بتانا بہت جروری ہوگا کہ اس ورس آپ کا پاریوارک جیون سامانی رہے گا ورس کی شروعات میں پاریوارک جیون میں خوشی آئیں گی گھر میں پری جنوں کے بیچ بہتر تازمیل اور پریم بھاؤں دیکھنے کو ملے گا آپ کی سفلتہ میں پری جن بھی مہتپورن بھومی کا نبھائیں گے اپریل سے جولائی کے مجھ برسپتری کا گوچر آپ کے اشٹم بھاؤں میں رہے گا جہاں پر پہلے ہی شنی مہاراج استیتر ہیں اس کارن ایک طرف تو پاریوار میں شانتی بنی رہے گی لیکن دوسری طرف دھن کو لے کر سمجھ شائیں پیدا ہو سکتی ہیں جولائی تک پاریوارک محول کافی اچھا رہے گا لیکن جولائی کے بعد پریوار میں تناؤ کلیس پیدا ہو سکتا ہے اپریل، اگست اور نومبر مہینے کے دوران اپنی ماتا جی کے سواس کا جھان رکھیں اس ورس ستمبر مہا میں آپ اپنا نیا گھر کھرید سکتے ہیں اتھوہ اپنے پرانے گھر کے نرمان کاریاں کرا سکتے ہیں مدھی مارچ سے مئی کے بیچ آپ اچانک سے کسی پرکار کی اچھل سمپتی پرابت کر سکتے ہیں اب بات کریں گے آپ کی سنتان کو لے کر اور آپ کے ویہوائک سمبندوں کی تو سال دو ہزار بیس میں میتھن راشی کا ویہوائک جیون سامانی رہے گا آپ کو اپنی میریڈ لائف میں اتار چڑھاو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ورس کے آرمان میں آپ کے سبتم بھاو میں پانچ گھرہوں کی یوتی ویہوائک جیون میں کشٹوں اور پریشانیوں کو پیدا کر سکتی ہے جیون ساتھی کی صحت گر سکتی ہے وہیں اپریل سے جولائی اور اس کے بعد نومبر سے دسمبر تک کا سمیہ بھی ٹھیک نہیں ہے لہٰذا آپ کو جیون ساتھی کے ساتھ تارمیل بنا کر چلنا ہوگا جولائی سے نومبر تک کا سمیہ کچھ حد تک انکول رہے گا اس دوران آپ جیون ساتھی کے ساتھ جیون کے مہتمون بندوں پر وچار کریں گے یدی آپ کا جیون ساتھی کاریہ رتھ ہے تو اگس سے اکٹوبر مہینے میں انہیں کوئی وشیش لاب پرابت ہو سکتا ہے یدی آپ کی سنتان کی بات کریں تو ورس کی شروعات سنتان کے لیے بہت انکول ہے وہ اپنی شکشا کے چھیتر میں اٹھے دھک روچی وکشت کریں گے جس سے شکشا کے چھیتر میں اے پرچاسد سفلتہ پرابت کر پائیں گے لیکن اپریل سے جولائی تک کا سمیہ سنتان کے ساتھ کے لیے انکول نہیں ہے لہٰذا ان کے ساتھ پر وشیش دھیان دیں حالانکہ ستمبر کے بعد ان کے لیے بہترین سمیہ پرارمب ہو جائے گا اگر آپ کے جیون میں کوئی پریم سنبند چل رہا ہے تو اس ورس آپ کا پریم جیون تاجہ کلی کے سمان کھلتا دکھائی دے گا پریتم کے ساتھ آپ آنند لیں گے ملن کے کئی اوثر آپ کو پرابت ہوں گے حالانکہ اس دوران آپ کو بس ایک بات کا جہان رکھنا ہوگا کہ آپ کو مریادت رہ کر پریم کی گنگا میں ڈھوکی لگانی ہوگی انیتھا آپ دونوں کے دامن پر بدنامی کا داغ لگ سکتا ہے جنوری سے مئی کے مد تک کا سمیں آپ کے پریم جیون کے لیے بہت انکول رہ سکتا ہے اس دوران پیار میں مدھورتہ کا سواد گھلے گا اور پیار کا رشتہ بھی مجبوط ہوگا وہیں اکٹوبر سے نومبر کے مد تک آپ پیار کے لیے کم سمیں نکال پائیں گے پریتم آپ سے اس بات کی شکایت بھی کر سکتا ہے اس لیے کام کے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کے لیے بھی سمیں نکالیں یدی آپ پریتم سے شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ورس اگست اور دسمبر کا مہینہ شب رہے گا رشتے میں پیار اور وشواس کی دور مجبوط رکھے لہٰذا پیار کی ایڈوٹ ٹوٹنا جائے اس کا خیال آپ کو ہی رکھنا ہوگا ساتھیوں کسی بھی انسان کے لیے اس کا شریف اور سواس سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے تو راشی فل دو ہزار بیس کے انسار متھن راشی کے جاتکوں کو اس ورس اپنی صحت کو لے کر سچیت رہنے کی عوض شکتہ ہوگی ورس کی شروعات میں آپ کی صحت درست رہے گی لیکن اپریل اور جولائی میں صحت بگڑ سکتی ہے شنی کے پرباو سے آپ کو شاری رکھ کشت ہونے کی سنبھاؤنا ہے اس کے علاوہ شنی کے پرباو سے ہی آپ کے پتاجی کی صحت بھی بگڑ سکتی ہے آپ کو باسی، گرشت اور ایسنطلت بھوجن نہیں کرنا چاہیے کاری ادھک کرنے سے آپ کو شاری رکھ تھکان محسوس ہوگی اس کے علاوہ اس ورس آپ کو گھٹنے میں درد، جوڑوں میں درد، گھٹیا، اپچ، بدحجمی جیسی سمجھائیں پریشان کر سکتی ہیں آپ یوگا اور کشرت کو اپنے جیون کا جروری حصہ بنا لیں اپنے سواس کو مینٹین رکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے میں سے پندرہ بیس منٹ کا سمیں جرور نکالیں صبح یا شام جب بھی یہ وقت ملے آپ لمبے قدموں سے چلنے کی عادت ڈالنیں جولائی کے بعد سے مجھ نومبر تک سمیں آپ کی صحت کے لیے انکول رہے گا موسم پریورتن کے سمیں اپنے سواست کا جھان رکھیں خود کو فٹ رکھنے کے لیے نسیلے پردارتوں کا سیون نہ کریں اور شاہ کا ہری بھوجن کو ادھک پراتھ مکتہ دیں آلشت کو تیاک کر شاری رکھ یوگ یا ایام کریں اس سے آپ شاری گروپ سے تو صحت مند رہیں گے ہی ساتھ ہی مانسی گروپ سے بھی آپ سواست رہیں گے اگر آپ کسی کالج یونیورسٹی یا انسٹیٹوٹ کے چھاتر ہیں تو آپ کے لیے یہ ورس سامانی رہے گا دھن میں سفلتا پانے کے لیے آپ کو اپنی اور سے پریاس جاری رکھنے ہوں گے جو لوگ پروفیشنل کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ورس کافی بہتر رہے گا ورس کی شروعات چھاتروں کے لیے بہتر رہے گی مارچ کے بعد آپ کو انیکوں چنوٹیوں سے گزرنا پڑے گا لیکن نومبر سے دسمبر تک کا سمیں کافی اچھا جائے گا پاٹھ کرم کی پستکوں کے ساتھ ساتھ اچھے لیکھکوں کی کتابیں بھی پڑھیں یا فرمہان ویقتیوں کی جیونی کو پڑھیں اس سے آپ کے گیان کا دائرہ بڑھے گا اور یہ گیان آپ کے ویقتیت کو دکھا لے گا مند کو ایک آگل کرنے کے لیے آپ جھان کریا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مارچ سرسوتی کا جھان کرنے سے بھی آپ کے گیان میں وردی ہوگی ساتھیوں اب میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتانے جا رہا ہوں جنہیں کرنا کافی آسان بھی ہے اور انہیں کرنے سے آپ کے بگڑتے ہوئے کام خود بے خود بننے شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے کسی دھار میں کی ستھل کی صفائی کریں پڑھتے ایک برسپتی وار تحت شنی وار کو پیپل ورکس کو جل چڑھا کر اس کی پوجہ کریں سمبہ ہو تو پیپل ورکس بھی لگائیں داندن پون کا کاریا کریں اس کے اترک آپ اپنے پوجہ ستھل میں بدھ ہینت کی استحابنہ کر سکتے ہیں جو آپ کو سوامی بدھ کی مجبوتی کے لئے انکول رہے گا اور بدھ سمبندت سوپر اینام آپ کو پرابط ہوں گے تو دوستوں ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ کے لئے سال ہزار دو ہزار بیس نئی امیدوں اور خوشیوں سے بھرا ہو ہماری اور سے آپ کوئی نئے ورس کی دھیر و چھوک کام نہیں سمیہ سمیہ پر اپنا راشفل جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد جائے ہند